جب سے لوگسوہ چناؤں کا آگاچ ہوا ہے تب ہی سے فرید آباد لوگسوہ شتر میں جگہ جگہ کیندری رجی منتری کرسن پال کچر کا ویروت ہو رہا ہے باجپا کے ایک کاری کرم میں تو کیندری رجی منتری کرسن پال کچر کو ہریانہ کے پاسوہ پر بھاری کل راج میسر کے سامنے چور ویگمتہ تک کہہ دیا تھا اور منتری کے خلاف چمکر نارے واجی ہوئی تھی وہیں فرید آباد کی سڑکوں پر موڈی سے بیر نہیں کرسن لال تیری خیر نہیں کے بینر بھی لگائے گے جس کے بعد پلول میں باجپا سمرت کو ویگورسکو نے کرسن پال کچر کو باجپا کی ٹکٹ نہ ملے اس کے لئے ویروت پر درشن کیا اس ویروت کو دیکھتے ہوئے پلول کے سرپنچ وی وکیل کیندری رجی منتری کرسن پال کچر کے سمرتن میں اتر آئے ہیں جلہ بار ایسوسیسن کے پورو پردان اور ترکاپور گاؤں کے سرپنچ درمیندر دیویتیا کی نیترتوں میں سیکڑ وکیلوں اٹر جنوں سرپنچوں نے کرسن پال کچر کو اپنا سمرتن دیا اور باجپا نیترتوں سے کرسن پال کچر کو ایفرید آباد لوگ سپا سے ٹکٹ دینے کی مانگ کی میں بھارتی جندہ پارٹی جندہ پر کرسن پال کچر جندہ پارٹ کی نارے لگائے دیکھئے پچھلے پانچ سال میں ماننیہ نریندر مہودی جی کے نیترتوں میں جو بھارت کا مان پورے دیش میں اور ویدیشوں میں بڑھائے اور ماننیہ منولال کٹر جی کے جو مارک درشن میں جو حریانہ سرکار میں جتنے بھی ابود پورکار ہوئے ہیں ان سب کے سمرتن میں اور آپ فردباد لوگ سپا کی اگر بات کریں وششکر ماننیہ کرسن پال جی کی آپ بات کرتے ہیں تو اگر لوگ سپا کو ہم بھوگل کے راجنے تک درشتی سے دیکھتے ہیں تو ہماری لوگ سپا بارڈر سے بدرپور بارڈر سے شروع ہوتی ہے اور کرون بارڈر تک جاتی ہے آپ فکاس کاریاں کو دیکھئے اگر آپ بدرپور بارڈر سے چلتے ہیں تو بللوگر تک آپ کو بریک لگانے کی ضرورت نہیں ہے آگے آپ چلوگے آگے فلائی آور کا کام چل رہا ہے جہار سہتری میں اس سے آگے سیکری میں پول بن رہا ہے یہاں پر جتنے بھی ہمارے فلائی آور ہیں وہ بن رہے ہیں پلول میں فلائی آور بن رہا ہے جو کی پورے شہر کو کنیکٹ کرے گا اور سیدھا بہار آ کے نکلے گا جتنے بھی ریلوے آور بریج ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ماننیے کرشنپال جی کے سہیوگ سے کیونکہ ان کے جو سمبند ہیں ماننیے گڑگری کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ ریلوے آور بریج جو بڑے اس کے ہمارے حسنپر روڈ پہ ہے یہاں بھی بن رہا ہے اور بامنی کھیڑے میں بھی بن رہا ہے اور جتنے بھی اوور بریج اور یہ سب ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہاں پہ بہت سارے سرپنچ صاحب بھی اپستت ہیں سرپنچ وکیل کتری ہیں یہاں پہ جو سمبندیرے کے سوال پہ یہاں لگ بگ بہت جلدی کا یہ پروگرام ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے نرنے لیا گیا تھا کچھ لوگوں کے آوان پر یہاں پر پندرہ بھی سرپنچ صاحب بھی ہیں فلال اور آپ دیکھ سکتے ہو سوڑڑڑڑھو وکیل صاحب بھی ہیں اور ویبن ساماجک سنسطھان سے جڑے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ساماجک کارک کرتا ہیں پارٹی کے کارک کرتا بھی یہاں پہ ہیں تو ان سب کا وچار یہ ہے کہ مانینے کرچنپال جی نے لگ بگ پچاس ہزار کروڑ کے وکاس کار رہے اپنے کارکال میں فردواد لوگ سبا کے اندر کروائے ہیں جو کہ یہ ایک بہت بڑا کار رہے ہیں اور ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ساڑھے چار لاکھ ووٹوں کے انتر سے مانینے کرچنپال جی پہلے جیتے تھے اب کی بار ان کو پانچ لاکھ ووٹوں سے زیادہ سے جتا کر بھیجیں تاکہ جس طرح انہوں نے پہلے پورے دیش میں فردواد کا نام گورانویت کیا تھا اب بھی یہ فردواد کا نام گورانویت کریں اور لگوک پانچ لاکھ ووٹوں سے ان سے جتا کر بھیجنے کی امدوگوں سے اپیل کر رہے ہیں میں سرپنچ حردیب گرام پنجاد اورنگواب جو یہ ایک راجنیتی کا ایک حصہ جو وروڈ جو ہو رہا ہے وہ تو جو آپس کی جو فوٹ کا ہے باقی جو انہوں نے وکاس کے بات کریں گرامین طور پہ ہی کریں میں پہلی بار بھی سرپنچ تھا اب کی بار بھی ہوں اور اگر وکاس کی بات کریں تو وکاس تو بہت جیت اور کے وکاس کی آئے کافی پیسہ دیا جو سانسد نے دیسیو دیا ہے اور ایک چاڑی بگرہ گرانٹ بھی اور سرکاروں سے ہٹ کے اس میں کام ہوا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے باقی دھنے پر درسن تو ہوتے رہتے ہیں کنس نپال جی کا بہت سے بہت بڑا چھیت رہے ہیں انہوں نے جتنا سمبھ ہو سکتا ہے پبلک کی مدد بھی کریے پیسے سے اور ایسے بھی میرے حساب سے تو پلس بھی ہو سکتا ہے کام میں کوئی کسرت ہو چھوڑی ہے پورے دیش میں موڈی صاحب کی بھی لہر ہے ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں ان کا ایک نوکھا اس میں انوباب رہا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھگوٹ شرمہ شرپنچ گرام پنچیت پیلک سے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ دھرلا پردسن جگہ جگہ ہو رہا یہ بے بنیاد ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بی جے پی سرکار میں ہر لوگ ہر جنتہ سب سانتی اور امن کی جندگی جی رہے ہیں بی جے پی سرکار میں دیش کا سمجھ وکاس ہوا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کے پرپس سے دیکھ لو چاہے وہ آپ سکشا کے چھتر میں دیکھو چاہے آپ روجگار کے چھتر میں دیکھو یا سڑک اور پریوین کے چھتر میں دیکھو اور ہمارے جو منتری جی ہے کرسنبھال گوجر جی انہوں نے لوگ سوا فردواد کا ہی سمجھ وکاس نہیں کیا وہ تو بھارت کے منتری ہے انہوں نے پورے بھارت سرکار میں پورے بھارت میں پورے دیش میں وکاس کیا ہے آپ چاہے دیکھو فردواد لوگ سوا میں اس سے پہنے آپ دیکھتے تھے اس سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا کیونکہ جنتہ آج کے ٹیم میں بے کوپ نہیں ہے جنتہ سمجھتی جنتہ جناردن سب ہوشیار ہے وہ سمجھتے ہیں آج کے ٹیم میں پرتنی دی سے زیادہ جنتہ سمجھدار ہے اس لیے یہ سب بے بنیاد ہے اور اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ ایک ایک ایسے منتری تھے پورے بھارت میں جو ساڑھے چار لاکھ ووٹوں سے جیتے اور ہم اب بھی وعدہ کر کے دیکھا رہے ہیں کہ ہم اپنے منتری جی کو کم سے کمڑی پانچ یا چھ لاکھ ووٹوں سے بجے بنائیں گے